بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا یا یوں کہہ لیجئے کہ دبانا شروع کر دیا وہ بچہ تگڑا تھا لہٰذا وہ اکڑ کر کھڑا رہا استاد محترم نے اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا بلا آخر وہ بچہ دبنے لگا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا استاد محترم بھی اسے دبانے کے لیے نیچے ہوتے چلے گئے وہ لڑکا آخر میں تقریباً گر گیا اور اس سے تھوڑا کم استاد محترم بھی زمین پر تھے استاد صاحب نے اس کے بعد اسے اٹھایا اور کلاس سے مخاطب ہوئے کیا آپ سب نے دیکھا مجھے اس بچے کو نیچے گرانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑا دوسرا یہ کہ جیسے جیسے نیچے کی طرف جا رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا یہاں تک کہ ہم دونوں زمین کی سطح پر پہنچ گئے وہ اس کے بعد رکے لمبی سانس لی اور پھر بولے یاد رکھئے ہم جب بھی زندگی میں کسی شخص کو نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف ہمارا حدف ہی نیچے نہیں جاتا بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ زمین کی سطح تک آ جاتے ہیں یعنی انسانیت سے گر جاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ہم جب کسی شخص کو نیچے سے اٹھاتے ہیں تو صرف وہ شخص اوپر نہیں آتا ہم بھی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں ہمارا درجہ ہمارا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے ساتھیوں یہی اس دنیا میں موجود انسانوں کی بھی حقیقت ہے ایک باکمال انسان کبھی کسی کو نیچے نہیں گراتا وہ ہمیشہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ خود بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے اور بلند ہوتا رہتا ہے اگر آپ آج خود کو آگے بڑھانے کے لیے کسی کو نیچے دھکے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں لیکن لانگ ٹرم میں آپ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں گر پڑتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ دوسروں کو اوپر اٹھانے کے لیے کوشہ رہیں گے تو یقین کیجئے آپ خود بھی اوپر اٹھتے چلے جائیں گے آپ جب دوسروں کی راستے پتھر اٹھائیں گے تب قدرتی طور پر آپ کے راستے سے بھی پتھر یا یوں کہیے کہ مشکلات ہٹتی چلی جائیں گی اس لیے دوسروں کی خاطر آسانیاں پیدا کریں آپ کے اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی